موسیقی سوپ شمی وشبات سیشن بے 21 اپریل سال 2020 کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز بار ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے حسب معمول سب سے پہلے پیش خدمت ہے آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں لاپتہ بلوچ رہنما زائد کرد کے والد وفات پا گئے کرونا وائرس کی باعث پورے دنیا میں ایک لاکھ ستر ہزار افراد ہلاک پچیس لاکھ سے زائد متصر متصرین کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں ہیں آٹھ لاکھ کے قریب امریکی متصر بلوچستان میں کرونا وائرس تیزی سے پہل رہی ہے ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کی وبا کے باعث اپنی جان کی بازی ہار گئی یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بی ایس او آزاد کی سابق چیرمن اور پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں سال دوہزار چودہ کو کوئٹہ سے لا پتہ ہونے والے زائد کرد اور جنوری دوہزار بیس کو شہید ہونے والے یوسف کرد کے والد وفات پا گئے ہیں بی ایس او آزاد کے سابق چیرمن زائد کرد اور اسی سال دوہزار بیس جنوری کے آخر میں شہید ہونے والے یوسف کرد کے والد طویل عرصے سے بیمار تھے حاج الائی بخش کرد کی نماز جنازہ و تدفین زل خوزدار کے تحصیل نال میں ہوگی سماجی رابطے کے سائٹس پر بلوچستان ڈاکٹرز کے پیج سے جاری بیان کے مطابق ڈاکٹر میمونہ رانہ کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئی واضح رہے کہ عالمگیر وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے فرنٹ لائم پر طبی عملہ مرس کے خلاف لڑ کر پوری دنیا میں داد وصول کر رہا ہے دوسرے انسانوں کی طرح ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں بہت سے کیسز میں مریض کرونا کو شکست دے رہے ہیں لیکن چند ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں کرونا کے باعث مریض اور ڈاکٹر انتقال کر جاتے ہیں سماجی رابطے کی سائٹس پر ڈاکٹر میمونہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے قلعہ عبداللہ میں کوئٹہ چمن شارہ پر میزہ یڈے کے مقام پر ٹریفک حادثے میں دو افراد جام بھاک ہوئے ہیں مقام انتظامیہ کے مطابق حادثہ موٹر سائیکل اور فیلڈر گاڑی کی درمیان ہوا جس سے موٹر سائیکل سوار دو افراد موقع پر جام بھاک ہو گئے جام بھاک ہونے والوں میں بسم اللہ ولد عبدالرحمن اور عبدالرزاق ولد محمد کریم قبیلہ غیبی زئی سکنے دامان حبیب زئی شامل ہیں دوسری جانب لیویز نے ڈرائیور اماناللہ ولد پائند اور عبدالنافی ولد عبداللہ کو موقع پر گرفتار کر لیا دکی میں کوئلہ کان میں بجلی کے کرنٹ لگنے سے ایک کانکن جام بھاک جام بھاک ہونے والی کانکن کی شناخت فیضاللہ قبیل کاکر سکنے کے لصیف اللہ سے ہوئی ہے اسپیتال ذرائع کے مطابق ناش کو سویل اسپیتال دکی میں ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق بلوچستان اور سندھ میں ایک ایک نیا کیس سامنے آیا ہے حکم کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے ذلہ پشین کی یونین کانسل بازار کونہ میں آٹھ ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی انہوں نے بتایا کہ بچے کے ہاتھ پیر مفلوج ہو گئے ہیں وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے والد کسان ہے سندھ کے ذلہ خیرپور کی تحصیل کنگری میں چودہ ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے حکومت پاکستان اور عالی عدلیہ کی جانب سے گھٹکا اور اس کے مسنوات کو منشیات قرار دی جانے کے بعد اس کی شہری آبادیوں تک پہنچ روپنے کے لیے ہر ممکن ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں ایسے میں اس دھندے سے جڑے لوگ بھی اس کی سپلائی اس کے عادی افراد تک پہنچانے میں نت نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں مریضوں کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے کراچی کی سیٹی پولیس نے چوبیس گھنٹے کے دوران دو کاروائیوں میں گھٹکے کی سمگلنگ میں ملاوث دو ایمبولینسز پکڑ لی ہیں پہلی کاروائی میں نیپیر پولیس نے اس دھندے میں انتہا تک جانے والے ایک گروہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تلاشی کے دوران ملزمان کے قبضے سے پونے چار لاکھ روپے برامد ہوئے جو ملزمان مال کی مختلف مقامات پر ڈیلیوری کے بعد وصول کر کے لائے تھے ملزمان کے بیان کے مطابق یہ جے ایم گھٹکا ہب بلوچستان سے اس ایمبولینس میں لوڈ کر کے کراچی کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے رہے ہیں اور گرفتر نہ کیے جاتے تو ان کا آخری سٹاپ سہراب گوٹ تھا ملزمان کے مطابق برامد شدہ مال سہراب گوٹ میں علاصف اسکوائر سپلائی کرنے جا رہے تھے ملزمان نے بتایا کہ برامد شدہ مال اور ایمبولینس کا مالک امین افغانی پتان ہے اور وہ تینوں اس کے پاس دہاری کا کام کرتے ہیں عام شہریوں کے لئے ماسک یا کسے بھی کپڑے سے مو اور ناک کو ڈھانپنے کو لازمی قرار دے جانے کے بعد کھٹ پتلی حکومت بلوچستان نے اب ایک ایسا ہی حکم نامہ صوبے بھر کے سرکاری ملازمین کے لئے بھی جاری کر دیا ہے اتوار کو جاری ہونے والے اس نوٹفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری ملازمین کے لئے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ماسک پہنے یا کسی اور کپڑے سے مو اور ناک کو ڈھانپیں یہ تھی سارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان پوچ کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے شہر میران شاہ سے دس کلومیٹر مغرب میں مسلح عملہ آوروں نے پورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں سپاہی اکبر حسین کان حلاق جبکہ تین سپاہی زکمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی کاروائی کے نتیجے میں پانچ شدت پسند مارے گئے پاکستان پوچ کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق حلاق اولدار اکبر حسین کان کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تحصیل دیر کورٹ سے ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پورسز نے علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عوام اور بیرونی ملک سے لیا گیا پیسہ نہ جانے کہاں اور کیسے کرچ ہو رہا ہے کربوں روپے کرچ کر دیے گئے اور مریضوں کی تعداد صرف پانچ ہزار ہے چیپ جسٹس کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ نے کرونا از کد نوٹس کیس کی سماعت کی اس موقع پر صبحوں کے ایڈوکیٹس جنرل نے عدالت کو اقدامات سے متعلق پیش رب سے آگا کیا سماعت کے دوران چیپ جسٹس نے استفسار کیا کہ مقمہ زکاة نے کوئی معلومات نہیں دی جواب میں صرف قانون بتایا گیا ہے جس پر اٹارنی جنرل کالت کان نے کہا کہ وفا کی حکومت زکاة پنڈ صبحوں کو دیتی ہے صبحی حکومتیں زکاة مستقین تک نہیں پہنچاتی اس پنڈ کا بڑا حصہ تو انتظامی اقراجات پر لگ جاتا ہے اٹارنی جنرل کے جواب پر چیپ جسٹس نے ریمارس دیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شپاپیت نہیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ امداد دی گئی ہے لیکن تفصیلات نہیں دی گئیں کسی صوبے اور محکمہ نے شپاپیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی عوام اور بیرون ملک سے لیا گیا پیسہ نہ جانے کیسے کر چھوڑا ہے نامور تاریخ دان اور دانشوار ڈاکٹر مبارک علی سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس نے ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کا دپاہ بتیاروں سے نہیں بلکہ صحت اور تعلیم کے ذریعے ہوگا ڈاکٹر مبارک علی نے انڈیپنڈنٹ اردو سے گپتگو میں بتایا کہ پہلے جب وبائیں آتی تھی تو یہ علاقہ ہی ہوتے تھی جیسے اندوستان میں ایزی کی وبا ملیریا چیچک اور کسرے کی وبا آئی تو یہ صرف اندوستان تک ہی محدود رہی لیکن کرونا ایک عالمی وبا ہے اور اس کی سیاسی مہاشی اور اقلاقی اثرات بھی مرتب ہوں گے ڈاکٹر مبارک علی کے بقول کرونا نے امیر اور گریب کا پرک قتم کر دیا جو سرمایہ دار سمجھتے تھے کہ وہ اپنی سرمایہ کے ذریعے محفوظ رہیں گے وہ غلط ثابت ہو گئے یہ کسی کا لیاز نہیں کرتا ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سیاسی قیادت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ موجودہ آلات میں کس طرح کے پیسلے کرتے ہیں افغانستان کے صوبے تکار کے زلہ کواجہ گار میں تالبان نے عملہ کر کے انیس سیکورٹی اہلکاروں کو قتل اور پانچ کو زکمی کر دیا کواجہ گار زلے کی سیکورٹی ترجمان محمد عمر کے مطابق تالبان نے رات بارہ بجے عملہ کیا اور دو گھنٹے تک جڑپ جاری رہا ادھر تکار گورنر آوس کے ترجمان جواد اجری نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اضافی کمک روانہ کر دی گئی ہے اور علاقہ آپ پورسز کی کنٹرول میں ہے قیال رہے کہ آلیہ دنوں افغان اکام اور تالبان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد توقع کی جاری ہے کہ تشدد کے واقعات میں کمیہائے گی تہم تالبان کی جانب سے عملوں کا سلسلہ جاری ہے بھارت اور سنگاپور میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں یومیا بنیادوں پر سب سے بڑا اضافہ دیکھا گیا اتوار سے پیر بھارت میں مزید ایک ازار پانچ سو ترپن اپراد میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے یوں اب بھارت میں نئے کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد سترہ ازار سے متجاوز ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں ساڑھے پانچ سو کے قریب ہیں سنگاپور میں آج بھروز پیر ایک ازار چار سو چوبیس نئے انفکشن ریکارڈ کیے گئے اور اس ملک میں متاثرین کی تعداد آٹھ ازار کے قریب ہے متحدہ عرب امارات میں مذہبی احکام نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بال کرنے والے طبی احکام کو رمضان میں روزے رکھنے سے استشنہ اصل ہے البتہ صحت مند اپراد پر روزہ پرز ہے اماراتی پتوہ کونسل نے اتوار کی رات جاری کردہ بیان میں رمضان میں قریب کڑے ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے کے قلاب پیصلہ کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے زندگیوں کو کترہ لائق ہو سکتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا رمضان اور عیدل پتر کے موقع پر باجماعت نماز میں مقررہ پاسلہ رکھنے کا کہا گیا ہے امارات کے نائب صدر اور دبائی کے رینما شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اتوار سے متاثرہ برادریوں کی مدد شروع کر دی ہے دنیا بر میں نئے کرونا وائرس سے متاثرہ پرات کی تعداد چوبیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس کے سبب اموات کی تعداد بھی بڑھ کر ایک لاکھ پینسٹھ آزار تک پہنچ گئی ہے عالمی سطح پر اس بیماری سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد سوہ چھے لاکھ کے قریب ہے اس عالمی وبہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے جہاں متاثرین لگ بگ ساڑھے سات لاکھ ہیں اور چالیس آزار سے زائد اپراد وائرس کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں اب تک دنیا کے ایک سو پچاسی ممالک میں کرونا وائرس کے کیسے سامنے آ چکے ہیں کینیڈا میں پائرنگ کے ایک واقعے میں سولہ اپراد ہلاک ہو گئے ہیں صوبہ نوہ سکوشا کے شہر پورتہ پیک میں شوٹنگ کی یہ کاروائی بارہ گھنٹے تک جاری رہی اس دوران عملہ آور سمیت کل سترہ اپراد مارے گئے پولیس کی طرف سے کی گئی ٹویٹس میں مشتبہ عملہ آور کے بارے میں معلومات پرام کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا نام گبرائیل ورٹمان تھا اور اس کی عمر 51 برستی عملے کے محرکات کے بارے میں پوری طور پر علم نہیں ہو سکا وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک کوپناک صورتحال ہے ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں اقوام متحدہ کے آئی کمیشن برائے معاجرین یو این ایچ سی آر نے قبردار کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے ناپس کردہ پابندیوں کے باعث دنیا بر میں عورتوں کو گریلو تشدد اور دیگر صورتوں میں نائنساپیوں کا سامنا ہے پیر کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مہاجر کواتین اور اندرون ملک بے گر کواتین کرنٹینیا میں کد کو تشدد سے بچانے میں ناکام ہو رہی ہیں یو این ایچ سی آر نے متنبا کیا ہے کہ قراب معاشی صورتحال اور دستاویزات کی عدم دستیابی ایسی متاثرہ کواتین کو جسم پروشی کے طرف بھی دھکیل سکتی ہے آئی کمیشن نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ کواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں یورپ کے کئی ممالک میں نئے کرونا وائرس کے پہلاو کو روکنے کی قاطر گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے آیت کردہ پابندیوں میں آج پیر سے نرمی کی جا رہی ہے جرمنی میں آٹھ سو اسکوائر میٹر سے کم رکبے پر قائم دکانیں آج سے کل گئی ہیں چھیک ریپبلک میں کلے آسمان تلے مارکٹیں بھی آج سے کل رہی ہیں ناروے میں بچوں کے کندر گارٹن پیر سے کل گئے ہیں جبکہ یونوستیاں آئی سکول اور چھوٹی دکانیں آئندہ اپتے سے کل رہی ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اس کرونا وائرس کے دنوں میں اپنا اور اپنے اہل و حیال کا خیال رکھئے سماجی فاصلہ رکھئے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں میرا بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی